ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کا صدارتی انتخاب جیت چکے ہیں ٹرمپ جنوری میں 47 وے صدر کے طور پر عوضے کا حلف لیں گے ان کی جیت نے یوکرین کو مشکل میں ڈال دیا ہے دراصل ٹرمپ جنگ کو اسپانسٹ کرنے یا بڑھاوا دینے کے حق میں نہیں ہیں ٹرمپ بار بار دوراتے رہے ہیں کہ امریکہ کو کسی بھی طرح سے جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے ایسے میں کیا مانا جائے کہ ستہ میں آتے ہی ٹرمپ یوکرین کو ملنے والی امداد روک دیں گے دراصل روس کے خلاف قریب تین سالوں سے چل رہی جنگ میں یوکرین غیر ملکی امداد پر ڈپینڈ ہے خاص طور سے امریکہ پر ٹرمپ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو ملنے والی امریکی فوجی اور معاشی مدد کی تنقید کرتے رہے ہیں انہوں نے ریپبلکن پارٹی سے دعویداری حاصل کرنے کے بعد زیلسکی پر بڑا حملہ بولا تھا ٹرمپ نے زیلسکی کو ایک شاندار سیلسمن بتایا تھا ٹرمپ نے کہا کہ اب تک پیدا ہوئے تمام نتاؤں میں سے زیلسکی شاید سب سے بہترین سیلسمن ہیں ہر بار وہ ہمارے ملک میں آتے ہیں اور ساٹھ بلین ڈالر لے کر چلے جاتے ہیں میں اس کچھ دن پہلے وہ امریکہ سے ساٹھ بلین ڈالر لے کر گھر پہنچے ہیں اور وہاں پہنچ کر پھر اعلان کر دیا کہ انہیں ساٹھ بلین ڈالر کی مزید مدد چاہیے یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا ڈونالڈ ٹرمپ کے ان بیانوں کو لے کر یوکرین تشویش میں مبتلا ہے حالانکہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ چناؤ جیتنے کے بعد ٹرانسفر آف پاور سے پہلے ہی اس معاملے کو سلجھا لیں گے انہوں نے کہا تھا کہ وہ چوبیس گھنٹے میں روس یوکرین جنگ رکوا سکتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے سنجیدگی سے کوشش نہیں کی ٹرمپ کے ان بیانوں کو دیکھتے ہوئے مانا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کا چناؤ جیتنا یوکرین کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے ٹرمپ کئی موقع پر پوتین کی تعریف کر چکے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ولادمیر پوتین کے یوکرین پر حملوں کو شاندار اور بہت سمجھداری برا فیصلہ بتایا تھا لہٰذا مانا جا رہا ہے کہ ٹرمپ یوکرین کو ملنے والی معاشی اور فوجی مدد کو روک سکتے ہیں یا پھر اس میں کوئی بڑی کٹاؤتی کر سکتے ہیں بیورو ریپورٹ سلام ٹی وی